محکمہ مصمیات کی جانب سے روانسال پاکستان میں منسون بارشیں معمول سے زیادہ ہونے کی پیشگوئی کی گئی ہے محکمہ مصمیات کا اربن فلڈنگ کے حوالے سے کہنا ہے کہ اسلام آباد راولپنڈیز شیارکورٹ فیصل آباد اور کراچی کے نشیبی علاقے زیرے آپ آ سکتے ہیں اور مائح گیر اگلے اٹھالیس سے بہتر گھنٹوں کے دوران سمندری لہروں سے مہتات رہیں محکمہ مصمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ خلیج بنگال اور بحیر عرب سے ملک میں داخل ہونے والی مرتوب حوالوں کے نتیجے میں یکم سے پانچ جولئی کے دوران کراچی، ہیدر آباد، تھٹھا، بدین، یوب، زیارت، بارخان، خوزدار، لورالائی، کویٹا، کلاز، دسبیلہ اور نصیر آباد، جھل مکسی، دیرہ بکٹی، دیرہ مراج جمالی میں آندھی، تیزہ واؤں کے ساتھ اور گرچ مک کے ساتھ بارش اور چند علاقوں میں موسرہ دار بارش کا امکان ہے جبکہ دو سے چار جولئی کے دوران اسلام آباد، راولپنڈی، گجرمالہ، سیالکورٹ، فیصل آباد، لاہور، سہیوال، خوشاب، بہاولنگر اور تین جولئی سے پانچ جولئی کے دوران کراچی اور ہیدر آباد میں موسرہ دار بارشوں کے نتیجے میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خطرہ موجود ہے مونسون کے پہلے سلسلے کے دوران ہونے والی بارشوں کے پیش نظر محکمہ مسمیات نے مہگروں کو مطلع کیا ہے کہ وہ تین سے پانچ جولئی کے دوران سمندر کی تلات مشیزی سے محتاط نہیں محکمہ مسمیات کی جانب سے کہا گیا ہے کہ مونسون کے دوران بڑھتے ہوئے درجہ رہرت میں کمی ہوگی جبکہ تیزہ واؤں کے بعد پرانی امارتنوں کو نقصان پہنچنے کا اخدشہ ہے مسافروں اور سیہم کو ہدایت کی گئی ہے کہ غیر ضروری سفر سے گوریز کریں اور حفاظتی سمان ساتھ رکھیں اس سے کب پاکستان میں پری منسون بارشوں کے نتیجے میں ملک کے مختلف اداکوں میں چھتیں گرنے اور سلابی ایریلوں میں بہہ جانے کے واقعات ریپورٹ ہو چکے ہیں جن میں آٹھ افراد ہلاک ہوئے تھے